تین دن تک کل ہو اللہ یعنی سور اخلاص اس طرح سے پڑھ لو دولت برسنے لگے گی جتنی دولت چاہو گے اس سے کئی گنا زیادہ دولت مل جائے گی پیارے بہن بھائیو آج میں آپ کو دولت مند ہونے کے لیے کرنے میں سب سے آسان لیکن سب سے طاقتور کل ہو اللہ کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں آپ میں سے بہت سے بہن بھائیوں کے میسیج آتے ہیں اور کمنٹس میں بھی بہت سے بہن بھائی یہ بتاتے رہتے ہیں کہ وہ آج کل رزق اور دولت کے حوالے سے بہت زیادہ پرشان رہتے ہیں ان کے گھر میں رزق نہیں آتا بے برکتی چھائی ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ دولت اور پیسہ ان کے گھر کا راستہ ہی بھول چکے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو ایسے تمام بہن بھائیوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو کل ہو اللہ یعنی سورہ اخلاص کا ایک مستند وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ وظیفہ کرنے میں جتنا آسان ہے صرف تین دن کا یہ وظیفہ ہے لیکن کرنے میں بہت زیادہ آسان ہے لیکن اتنا ہی طاقتور بھی ہے کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر توقل اور یقین رکھ کر صرف تین دن کا یہ کل ہو اللہ یعنی سورہ اخلاص کا وظیفہ کر لیتے ہیں تو یقین ماننے صرف آپ کی قسمت اور تقدیر نہیں بدلے گی صرف آپ دولت مند نہیں ہوں گے بلکہ آپ کو اتنی دولت اتنا پیسہ مل جائے گا کہ اگر آپ کی آنے والی سات نسلیں بیٹھ کر بھی کھائیں گی اور اس دولت کو ختم کرنا چاہیں گی تو دولت ختم نہ ہوگی سورہ اخلاص ہے تو بہت چھوٹی سی سورہ لیکن اس سورہ کی بہت زیادہ برکت اور فضیلت ہے سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں اہمیت اور طاقت کے بارے میں جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر آپ بس تین بار سورہ اخلاص یعنی کلو اللہ پڑھ لیتی ہیں تو آپ کو ایک بار قرآن پاک پڑھنے کا سواب مل جاتا ہے پیارے بہن بھائیو اب میں آپ کو کلو اللہ کا تین دن کا جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے گھر میں رزق اور دولت تو آنے لگے گا ہی لیکن اگر آپ رزانہ کلو اللہ کو پڑھنا اپنا ممول بنا لیتے ہیں پھر چاہے آپ تین بار ہی رزانہ کا کلو اللہ کیوں نہ پڑھیں تو آپ کو ساتھ بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں نمبر ایک کلو اللہ پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنے غزب کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے نمبر دو کلو اللہ پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس شخص پر اللہ اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں کسی بھی قسم کی مصیبت پریشانی تنگ دستی کیسے ہو سکتی ہے کیسے آ سکتی ہے نمبر تین کلو اللہ پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے پیارے بہن بھائیو اس چیز کو یاد رکھیں کہ رزق میں نہ صرف دولت شامل ہے بلکہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں اطاف فرماتے ہیں پھر چاہے اچھی بیوی ہو اولاد ہو یا پھر ہمیں زندگی میں جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ تمام نعمتیں رزق میں شمار ہوتی ہیں اس لیے جب اللہ تعالیٰ ہم پر رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں تو نہ صرف ہمیں جتنی دولت کی خواہش ہوتی ہے اتنی ہمیں دولت مل جاتی ہے بلکہ ہمیں جتنی بھی نعمتیں ہوتی ہیں جو ایک انسان کو ایک کامیاب زندگی جینے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ تمام مل جاتی ہیں نمبر چار کلو اللہ پڑھنے والے پر اسے علم اتا فرماتے ہیں پیارے بہن بھائیو علم کا ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے علم کا ہونا انسان کو جہلوں سے ممتاز بناتا ہے نمبر پانچ رزانہ کلو اللہ پڑھنے والے کو قرآن پاک ختم کرنے کا سواب ملتا رہتا ہے کیونکہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ جو شخص بھی صرف تین بار کلو اللہ پڑھ لیتا ہے اسے ایک بار قرآن پاک ختم کرنے کا سواب مل جاتا ہے اس لیے جو شخص جتنی بار رزانہ زیادہ کلو اللہ پڑھتا ہے اسے اتنے ہی زیادہ بار قرآن پاک کو ختم کرنے کا سواب حاصل ہوتا ہے نمبر چھے کلو اللہ پڑھنے والے کی زندگی میں برکت پڑھتی ہے اس کے کاروبار میں برکت پڑھتی ہے اس کے گھر میں برکت پڑھتی ہے اس کے دولت اور رزق میں برکت پڑھتی ہے اور ہر قسم کی بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے نمبر سات رزانہ کل ہو اللہ پڑھنے سے دل روشن ہو جاتا ہے سکون ملتا ہے بے سکون نہیں اور پرشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو پیارے بہن بھائیوں چلیں اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے کل ہو اللہ کے وظیفے کو کس طرح سے کرنا ہے بیسے تو یہ وظیفہ خاص کا رزق اور دولت کے لیے ہے لیکن آپ اس وظیفے کو کسی بھی حاجت کو قبول کروانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں پھر چاہے آپ کی حاجت جتنی بھی بڑی ہو جتنی بھی مشکل ہو اس وظیفے کو بڑی سے بڑی حاجت کو منظور کروانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے تو پیارے بہن بھائیوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وظیفہ تین دن کا ہے یعنی آپ نے اس وظیفے کو تین دن تک کرنا ہے وظیفہ کیسے کرنا ہے گھوڑ سے سنیے گا تو پیارے بہن بھائیوں آپ اس وظیفے کو کسی بھی دن کرنا شروع کر سکتے ہیں تو آپ کسی ایسے دن کا انتخاب کریں جس دن آپ اس وظیفے کو شروع کریں تو اگلے لگاتار دو دن تک اس وظیفے کو آپ کر سکیں تو پیارے بہن بھائیو سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے اور باوضو ہو جانا ہے اور باوضو ہو جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک بار بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک بار دروشری پڑھ لینا ہے کوئی سب ہی دروشری پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر درودِ ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے تو جب آپ ایک بار دروشری پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پورے گیارہ بار کل ہو اللہ پڑھ لینی ہے کل ہو اللہ یعنی سور اخلاص ویسے تو ہمارے ہاں الحمدللہ بچے بچے کو کل ہو اللہ یعنی سور اخلاص یاد ہی ہوتی ہے کیونکہ سور اخلاص نماز کا لازمی جوز ہے اس لیے زیادہ تر لوگوں کو تو گیارہ بار سور اخلاص کو پڑھنے میں کسی قسم کوئی دشواری کا سامنہ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ہے بھی بہت چھوٹی سور اخلاص لیکن پھر بھی اگر آپ کو کسی وجہ سے سور اخلاص نہیں یاد تو آپ کسی پارے سے دیکھ کر بھی سور اخلاص کو پڑھ سکتے ہیں تو جب آپ گیارہ بار سور اخلاص پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنی دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دولت مانگی ہے رزق مانگنا ہے یا جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وظیفے کو آپ دولت اور رزق کے لیے بھی کر سکتے ہیں یا کسی حاجت کے لیے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ دولت اور رزق کے لیے نہیں بلکہ کسی اور حاجت کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے دعا میں اس حاجت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ آپ کی فلانی حاجت پوری ہو جائے آپ کو فلانی چیز مل جائے تو جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں پھر سے آپ نے ایک بار درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے یا جو بھی درود آپ نے پہلے پڑھا تھا وہ درود شریف آپ نے آخر میں بھی پڑھ لینا ہے بس ایک دن کا وظیفہ ہو گیا دوسرے دن بھی آپ نے بلکل اسی طرح کرنا ہے اور تیسرے دن بھی تو پیارے بہن بھائیو بس یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے کتنا آسان سا وظیفہ ہے یعنی آپ نے پہلے دن بھی اس طرح کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا دوسرے اور تیسرے دن بھی بس اس چیز کو یاد رکھئے گا کہ آپ کا توقع اور ایمان اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ اس یقین سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے یہ وظیفہ کریں گے کہ اللہ ہی ہے جو اب تک مجھے دیتا آیا ہے اور وہ ہی مجھے آگے عطا فرمائے گا تو آپ جس کے لیے بھی جس حاجت کے لیے بھی دولت اور پیسے کے لیے بھی وظیفہ کریں گے وہ آپ کو مل جائے گی پھر آپ جتنی بھی دولت اس وظیفے کے وزیلے سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ دولت رزق اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیں گے اس لیے اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کسی بھی حوالے سے پرشان ہیں پھر جاہے رزق اور دولت کے حوالے سے یا کسی حاجت کے حوالے سے تو ایک بار اللہ تعالیٰ پر توقل اور یقین راکھ کر اس وظیفے کو ضرور کر کر دیکھئے گا انشاءاللہ تعالیٰ مجھے دعائیں دیں گے لیکن میں پھر کہوں گا آپ کا توقل یقین اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہونا چاہیے پورے یقین سے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ فال ضرور ملے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا لائکے بٹن کو دبا دیں زیادہ زیادہ شیئر کریں تمام سوچل نیٹورکس پر اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں اور آج نورفکیشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا جزاک اللہ